اسلام علیکم مائی ٹو فیملی ویرکم پیک ٹو مائی چینل سب لوگ کیسے ہو امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ٹک ٹا خوش پاش ہوں گے آج میں جا رہی تھی اپنی مادر ان لوگ کے ساتھ جو ہے نا وہاں پہ کہاں پہ ہاں کچھ گھر کی نا ڈیکوریشن کی چیزیں لینے تھی ویسے تو نا مطلب ان لوگ ارادہ تھا کہ جن برگی برڈے ہوگی نا اس کے اندر ہم لوگ گفٹ دیں گے اور جو ہے نا اس طرح کا سن بنائیں گے تو جو ہے نا پھر ہم لو دیکوریشن کی کچھ ایسی چیزیں دیں گے کریں گے جب بھی بزار چاہتے ہیں اس طرح کی باتیں ہوتی تھی لیکن مطلب ہوا ہی ہوں کہ میں اچانا سے سبپرائز مجھے ملا کہ میں اپنی برڈے والے دن یہاں پر تھی ہی نہیں ہی نہیں ہی ہی در آباد میں جس کی وجہ سے میری برڈے میری فیملی کے ساتھ نہیں بنی بس جس ہزبن کے ساتھ منی تھی اچھا اب میں جا رہی ہوں ابھی جو ہے مادر ان لوگ کے ساتھ جا رہی ہوں ابھی دیکھتے ہیں ان کی پسند سے اور اپنی پسند سے میں کیا لے کر آتی ہوں گھر کی سجاوٹ کے لیے اور ڈرائنگ روم کو تھوڑا سا ڈیکور کرنا ہے کچھ میرا بھی آئیڈیا ہے اور ان کو بھی بڑا شوق کے چیزوں کا تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آج دو دماغ مل کر کیا کچڑی پکاتے ہیں سو چلتے ہیں بزار اور دیکھتے ہیں کہ میرا ایکسپیرینس کیسا رہتا ہے اور ان کا ایکسپیرینس کیسا رہتا ہے میرے ساتھ تو یہ دونوں چیزیں دیکھنی ہوا لیا اچھا ابھی جو ہے نا دن کا بجرہ ہے ڈرڈ بجرہ ہے اور ابھی میں بزار جا رہی ہوں اس ٹائم پر فرس ٹائم بزار جا رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ امیس جب میں گھر پہ تھی تو میں جاتی تھی اپنا مغرب کے بات مغرب کے بات جاتی تھی نا مغرب کے نماز ادھا کر کے لیکن ابھی جو ہے نا ہم لوگ نے سفائی فائی بھی کر لیا ناشتہ بھی کر لیا اور اپنے آنکھیں دوپیرے کا خانہ بھی ہو گیا ملک سبا کا ڈیرڈ بجرہ ہے اب میں جاری ہوں بزار اب دیکھتے ہیں دن کا ایکسپرینس کیسا رہتا ہے اور میری مہدرین لوگ کے ساتھ میرا ایکسپرینس کیسا رہتا ہے شاپنگ کا اور فرس جو ہے نا مطلب شاپنگ ابھی میں اپنے گھر کی ڈیکوریشن کی کرنے جا رہی ہوں میں نے اپنے ہزیبن کو بولا تھا لیکن انہوں نے بولا نہیں امی کے ساتھ جان کو زیادہ ایکسپرینس سے ان چیز ہوگا تو چلو خیر ابھی چلتے ہیں اور کمری کی سفائی فائی کر دیتی تک کیا بکرہ ہوئے دومنیٹ اس کو بسکی جنگا پر رکھ دیتے ہیں یہ ہے صحیح ہے یہ کمفرڈر بچھاو ہے یہ الگ ہے اور یہ اس طریقے سے یہاں پر یہ ایسا ہے ہی ہی صحیح ہے نا یہ گھر کی بھی سفائی ہوئی ہے اور ابھی میں جاری ہوں چلو ہم ساتھ چلتے ہیں ہاں ہاں جی جی وہی تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو ایک بات کیلئر کرتی ہوئی چلوں کہ یہ رمضان سے تھوڑے دن پہلے کی ویڈیو ہے کیونکہ جو ہے نا مجھے تھوڑا سا ٹائم مینج کرنے میں ایشو ہو رہا تھا میرا روٹنگ تھوڑا سا ٹف چل رہا ہوتا ہے سم ٹائم اس وجہ سے تو ویڈیو ایڈٹ کرنا اور اپلوڈ کرنے کے لئے ٹائم تھوڑا سا جو ہے نا مینج کرنا پڑتا ہے مجھے اچھا یہاں پر جو ہے نا ہم لوگ آئے تھے اپنے ڈرائنگ روم کو سیٹ کرنے کے لئے مطلب کچھ ڈیکور کی چیزیں لینے کے لئے آئی تھی میں مجھے کچھ بھی سمجھ نیا رہا تھا کہ میں اس کو کس طرح سے سیٹ کروں کیونکہ اس ڈرائنگ روم میں جو ہے نا میرے صرف صرف سوفے پردے اور بس نتھیں اور کچھ بھی رہے ہیں تو اس لئے نا میں اس کے لئے چیزیں لینے کے لئے آئی تھی لیکن ساتھ سوال میں جو ہے نا یہاں پر میری مدرین لوگ کو ڈپٹے بھی دینا تھا اپنی سوٹ کی میچنگ کا تو یہاں پر ہم لوگ جو ہے نا ڈپٹے کی دکان پر آئے تھے اور ان کو جو ہے نا میں میچنگ کے ڈپٹے خود بھی بتا رہی تھی وہ خود بھی دیکھ رہی تھی خیر وہ پھر اتنی مشکلوں سے جو ہے نا دکان والے بھینیاں نے ہم کو میچ کر کر دیا اور اس کے بعد جو ہے نا ہم جائیں گے اپنی شاپنگ کے لئے تو آتے ہوئے نا میرا ایٹی ایم میں جو ہے نا میرا کارڈ فز گیا تھا جس کی وجہ سے تقریباً تھوڑی دیر کیلئے کھڑا ہونے پڑا اور جب میرا ایٹی ایم میں کارڈ فز جائے نا کبھی تو میری نا جان خوش پوجاتی کہ آ رہے بھائی اب اس کا بہت لمبا پروسس چلے گا اب اس کارڈ کے لئے نا میں بینک کو آ لوگے بس جو ہے نا بیچے بیچے ریکویسٹ کرتی گھونتی رہوں گی لیکن نا پھر وہ اللہ کا شکریہ نکل گیا تھا اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم لوگ یہاں پر شاپنگ ہو آئے اچھا ہم یہاں پر نا میں کچھ جو ہے پھول پتیاں فلاورز وغیرہ دیکھ رہی تھی کہ جو ہے یہ بڑے پیارے لگتے ہیں اور کئی سائیڈ میں اگر کونے میں لگے میں ہو تو جو ہے یہ اچھا لکھ آ جاتا ہے اس لیے میں ان کو لینے کے لیے آئی تھی ایک تو ہوتا ہے یہ بندہ چلتے پھر تو شاپنگ کر رہا ہوتا اور کوئی چیز پسند آ جائے تو وہ اٹھا کے اپنے گھر میں سجا لیتا ہے لیکن میں ان کے لئے سپیشلی یہی چیزیں لینے کے لیے آئی تھی کہ جو ہے نا مجھے ڈیکوریشن کی چیزیں لینی ہیں اور یہ اس طرح کے پلانٹس وغیرہ لینے تھے کچھ اور جو ہے نا اپنے ڈرائنگ روم میں کچھ چیزیں لگانے کے لیے لینی تھی پھر کیا ہوا کہ یہاں پر بارگیننگ چل رہی ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ والا پودا لے لیا پنگ کلر کا جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ والا پودا جو ہے نا میں نے سوچا ابھی ڈرائنگ روم میں کلر تھوڑا شارپ ہوا ہوا ہے اور جو ہے نا پھر اب دیکھیں کہ کیا ہوتا اس کا کیونکہ جو ہے مجھے لائٹ کلر بہت زیادہ پسند ہیں تو پھر میرے ہزمان نے بولا کہ ابھی نیا نیا کلر ہوا ہوا ہے تو اس کو بلکل بھی چھڑنے کے ابھی ضرورت نہیں ہے ابھی اسی کے اندر جو ہے نا آپ کو جو ڈیکور کرنا ہے اس کی میچنگ کا کر لو اس لئے جو ہے نا یہاں پر میں نے درائنگ روم کے میچنگ کا یہاں پر پنگ پلاؤورز لے لیے کہ چلو ابھی جو ہے فیلحال ابھی ہم لوگ اسی میں کرتے ہیں اپنا کام اور تو یہاں سے لئے میں نے دو پلانٹس ایک گرین کلر کا اور ایک پنگ کلر کا اب اس کو کہاں لگانا تھا میں نے سوچا ابھی میں گھر جا کر ہی سوچوں گی اس کو میں کہاں سیٹ کروں گی اس کے بعد جو ہے ہم لوگ دکان کے اندر گئے اور ان کو ہم نے کہا کہ جو مطلب میرا ڈرائنگ روم کی جو ہے نا گول آج بنی ہوئی ہے اس کو آج ہی بولتے نا مطلب گول دروازہ لیکن اس میں کوئی دروازہ نہیں لگا ہوا تو خیر پھر میں نے سوچا کہ اس کے اندر جو ہے نا ہم لوگ لڑیاں لگائیں گے جو لمبی لمبی لڑیاں لٹا کری ہوتی ہیں نا یہ والی تو اس طرح کی جو ہے نا میں یہاں پر چیزیں لینے کے لیے آئی تھی پھر میں نے ان کو کہا کہ مجھے شیشے والی چیز دکھائیں کیونکہ جو ہے نا درائنگ روم تو اس لیے یہاں پر میں شیشے کی دیکھ رہی تھی لیکن جو ہے نا پھر میری مدرین لو نے کہا کہ یہ پورا شیشہ مطلب یہ بہت زیادہ بھاری بھی ہو جائے گی اور دوسرا یہ نا پھر ٹوٹنے کا بھی ڈر رہے گا تو ان کو تھوڑا سا جو ہے نا آپ الگ طریقے کی دیکھو مطلب ہی جیسے کہ اب آپ لوگوں کو میں سکرین پر دکھا رہی ہوں تو یہاں پر نا انہوں نے کہا کہ ایک میں جو ہے نا ایک پیکٹ میں دس لڑیاں ہوں گی تو مجھے دس لڑیاں تو بہت ز جت لے جاؤں گی تو یہاں پر جو ہے نا میں نے بٹر فلائے اور شیشے والی مطلب یہ دونوں ہی مکس ہوئی نہیں تھی یہ والی لڑیوں کا پیکٹ لیا اور الگ الگ لڑیوں کا مطلب میرے پیکٹ لیا تو یہ ہوا اچھا اس کے بعد جو ہے نا اب مجھے کچھ چیزیں دیکھنی تھی کہ میں ڈرائنگ لوگ کی وال پر کیا لگاؤں آپ لوگ بھی اگر کچھ دماغ میں اچھا تھا کچھ چل رہا ہو تو مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا ڈیکریشن کے حساب سے یا کوئی بھی چی بھی چیز کے حساب سے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذریبے مجھے بہت زیادہ ہیلپ مل جاتی ہے اور آپ جو بولتے ہو نا میں وہ کر کے بھی دیکھتی ہوں اور آپ کو کر کے دکھاتی بھی ہوں تو یہاں پر امی جو ہے نا وہ ہورس وغیرہ کچھ ڈیکریشن کی پیسز دیکھ رہی تھی کیونکہ کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا تھا اس لیے تو تھوڑا سا ان کو نا اس طرح کی یونیک مطلب پسند لے کے ہورس بناوا ہو مور بناوا ہو اس طرح کی چیزیں اچھی تو لگتی ہیں لیکن میں یہ ایشو بھی ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ پہ پھر نماز ادا نہیں کر سکتے تو اس لیے نا پھر میں نے کہا درائنگ روم میں جو نماز پڑھنے کی جگہ نا وہ میں درائنگ روم میں ہی ادا کرتی ہوں کیونکہ درائنگ روم میں میری حج کی جو ہے نا وہ کالین بچھی ہوئے اور حج پہ جو نماز ملی تھی اس کی میچنگ کی وہی میں اس کو مطلب بچھا کر نماز ادا کرتی ہوں تو میں نے کہا پھر میں درائنگ روم میں ہی نماز ادا کرتی ہی پھر میں درائنگ روم میں نماز ادا نہیں کر پاؤں گی اس لیے پھر میں نے یہ ہارز اور یہ جانوروں کی چیزیں لینا جو ہے نا میں نے مناسب نہیں سمجھا تو خیر میں یہاں پر آئی تھی کہ اپنے وال پر لگانے کے لیے کچھ اچھی سی جو ہے نا ایک مطلب کوئی پینٹنگ وغیرہ ہوتی ہے نا لگانے کو تو میں نے کافی ان کو سمجھایا کہ مجھے ایسے ایسی چاہیے لیکن کو سمجھ نہیں آیا خیر ان کے پاس شاید تھی بھی نہیں پھر ہم لوگوں نے کیا کیا کہ اپنا جو سامان لیا تھا مطلب پلانٹس ان کے دکانوں سے جو لیے تھے وہ ان کے پاس رکھوائے اور ہم آگے والی دکان پر چل گئے یہ والی دکان پر جب میں گئی ہوں تو مجھے کافی ساری چیزیں سمجھ میں بھی آئیں اور کافی ساری میں نے چیزیں لیں بھی یہ مور مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا لیکن یہ تھا بھی بڑا ایکسپینسیف تو اس لیے جو ہے نا یہ پورا سیٹ آپ لیے آپ لوگوں کو جو نظر آ رہے ہیں نا سکرین پر یہ پورا کا پورا سیٹ میں نے نکلوا لیا کہ یہ مجھے پورا کا پورا چاہیے جو ہے نا یہ کیا بولیں گے اس کو کارنر بولیں گے برحال انہوں نے اس طرح سے اس کو سجا کر دکھایا کہ مجھے بہت پسند آیا میں نے کہا یہ پورا کا پورا سیٹ ہی نکال دو مجھے نا اور اس کے اندر جو چیزیں رکھی یہ نا وہ بھی نکال دو اور نا میں نے کچھ لیمپ لیا سائٹ کارنر کی کچھ چیزیں نہیں تو خیر انہوں نے کیا کیا ہے کہ پچاس ہزار کے قریب کا مجھے بل بنا کر دی دیا جس کو پڑھنے کے بعد مجھے تھوڑا سانا چکر آ گیا کیونکہ کیونکہ جو ہے نا میں اتری اماؤنٹ لے کر نہیں گئی تھی میں سج بتاؤں ہوں تو کیونکہ میں نے اتنا تھوڑی نہ سوچا ہوا تھا کہ پچاس ہزار کا بس میں یہی سامان لے کر آ جاؤں گی تو پھر میں نے اپنی مدرلو کو بتایا تو انہوں نے کہا سامان بھر رہنے دو ابھی کچھ سامان ابھی یہاں پر رکھ دو کیونکہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ ایکسپینسیو دے رہے کیونکہ یہ دراصل بلکل بھی رسکاؤنٹ کرنے رہے تھے اس وجہ سے اور جو بھی چیز دے رہے تھے وہ فکس پرائز میں دے رہے تھے تو خیر اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگوں نے بڑی بارگننگ کری اور ہم نے کہا جو ہم لوگوں نے چیزیں لی ہیں وہ آپ پیک کرو تو ہم اتنی دیر میں آتے ہیں ساموسا کچوری کھا کر کیونکہ رمضان ان دوران نہیں تھے ابھی آپ لوگوں میں دوبارہ سے کلر کرتی ہوئی چلوں کیونکہ رمضان سے پہلی کی ویڈیو ہے تو اس لیے جو ہے یہاں پہ ہم لوگ کچوری اور ساموسے کھانے آئے تھے بہت زیادہ تھک گئے تھے دن کے مطلب نکلے ہوئے تھے اور کافی زیادہ جو ہے نا تھکاوٹ ہو گئی تھی ان کے پرائز سن کر کہ انہوں نے پچا ہزار کے قریب کا بل بنا دیا تھا تقریباً فورٹی ایٹ یا فورٹی فائف تاؤزن کا بل بنا دیا تھا اب اس کو کم بھی کراتے تو کیسے کم کراتے اور مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ جو چیز سمجھ میں بھی آئی ہے تو اس کو میں رکھوں بھی تو میں کونسی چیز رکھوں کیونکہ میں نے ساری اپنی پسند کی چیز لیے تو خیر جو ہے نا پھر میری مادرلو نے تو بھئی جو ہے ان سے کافی بارگننگ کری اور پھر اس کے بعد جو میرا بل بنا وہ تقریباً فورٹی کے اندر اندر بل بنا خیر تو سمو سے کچوری اور کالڈنگ پینے کے بعد ہم لوگ یہاں سے فریش ہوئے تھوڑا سا اس کے بعد اس طرح کی میں کچھ پینٹنگ چاہ رہی تھی جو مطلب آج کل چل رہی نا پھر ایسی میں نے جو ہے نا ایک گہلی جو پنک کلر کے آپ لوگ نظر آ رہی ہے گھر جا کے دکھا دیں جو اگر زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو خیر پھر کیا ہوا کہ یہاں سے ہم لوگوں نے کچھ چیزیں ہم لوگ نے پیک کرا لی تھی اب اس کے بعد جو ہے نا بالکل بھی گنجائش نہیں رہی تھی کہ ہم لوگ اور بازار میں گھومیں کیونکہ ہمارے پاس ویسی سمان بہت زیادہ ہو چکا تھا میں سوچ رہی تھی یہاں سے جو ہے نا کچھ اور چیزیں بھی لے لوں لیکن جو ہے ہمارا رکشہ اتنا زیادہ پھول ہو گیا تھا کہ ہمارے بیٹھنے کی تک کی جگہ نہیں تھی پھر اس کے بعد جو ہے نا تقریباً ہم لوگوں نے سارا سارا سامان رکشے میں بھرا اور اس طریقے سے فکس ہو گیا کہ نہ مل پا رہے تھے نہ کچھ بس اچھا تو پھر کیا ہوا کہ بس ہم لوگوں نے سوچ آپ گھر ہی چل دینا چاہیے کیونکہ یہاں جائے گا آجائے گا آجائے گا آجائے گا آجائے گا تو جو ہے اب ہم لوگ رکشے میں اپنے کر جا رہے ہیں پھر جو ہے انشاءاللہ یہ سارا سامان رکشے ہو جائیں گی تب بھی آپ لوگوں نے کس طرح سے سیٹ ہوئی ہے تو خیر جو ہے بڑا مزا آیا اچھا رہا اور میری مدرلہ سے میری مطلب امی سے جو ہے نا کافی زیادہ ہیلپ بھی رہی انہوں نے بھی کافی چیزوں کو گائیڈ کر دیا تھا اور دوسرا یہ کہ مطلب جو چیز میں پسند کر رہی تھی وہ بھی پسند کر رہی تھی ان کی بھی کچھ پسند سے چیزیں نہیں ہیں اور میں نے اپنے پسند سے بھی کچھ چیزیں دی ہیں تو ایسے جو ہے نا دونوں نے مل بات کر اور دونوں نے ایک دوسرے کے مشورے سے ایک دوسرے کے اس سے کافی اچھی اچھی چیزیں جو ہے نا لے کر آئے ابھی آپ لوگوں میں گھر جا کے تفصیل سے دکھاتی ہوں وہ بھی تو ابھی جو ہے نا بلکہ نیا گھر ہے ساری والز جو ہے نا وہ کھالی ہیں ابھی ان کو میں جس طرح سے چاہوں میں سجا سکتی ہوں بس اسی طریقے سے نا میں کبھی کبھار بیٹھی ہوتی ہوں میں سوچ رہی ہوتی ہوں یہاں پہ یہ رکھ لیتی ہوں آپ پہ وہ رکھ لیتی ہوں ایسے گھر کو آہستہ آہستہ کر کے نا سلولی سلولی ہر چیز اچھے سے ڈیک اور ہو جائے گی کچھ چیزیں میں آن لائن بھی جو ہے نا وہ آرڈر دے رہی ہوتی ہوں اور کچھ چیزیں جو ہے نا میں بزار جا کر بھی جو ہے نا خرید کر آ رہی ہوتی ہوں تو بس یہ ہے اور فیلحال کے لیے بس پھر میں نے اپنے ہزمن کو بلائیا میں نے کہا کہ آپ تھوڑی سی ہیلپ کروائیے اور ذرا جو ہے نا باہر آئیے اور یہ سامان اٹھائیے اور اس کو گھر لے کے جائے اچھا پھر یہ سارا کا سارا سامان ماشاءاللہ سے میرے گھر کے باہر رکھا ہوا ہے اور اب اس کو ہم لوگ ڈائنگ روم میں فیلحال تو میں اس کو ایسی رکھ دوں گی کیونکہ ابھی میں بہت زیادہ تک چکیلی بزار سے آنے کے بعد تو پھر جب میں اس کو سیٹ بیٹھ کروں گی وہ ابھی آپ لوگوں میں ضرور دکھاؤں گی ٹھیک ہے نا تو خیر آج کے ویڈیو کیسے لگا ہے مجھے کومنٹس کر کے آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا امید کر دیوں کہ آپ لوگوں کے رمضان اور روزے بہت اچھے سے گزر رہے ہوں گے اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی روٹینز بھی شیئر کروں گی کہ میرے روزے کس طرح سے گزر رہے ہیں اور افطاری اور سہری کس طرح سے ہو رہی ہے تو خیر ہم لوگ آ چکے ہیں اپنے ڈرائنگ روم میں اور یہ ہے ڈرائنگ روم اچھا یہاں کے لیے میں چیزیں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کو دکھنے میں شاید توری زیادہ لگ رہی ہوں گی لیکن جب یہ پوری سیٹ ہو جائیں گی تو یہ جگہ کی حساب سے بلکل جو ہے نا مطلب جگہ کی حساب سے ہی رکھوں گی یہ نہیں کہ بلکل بھر دیا اس کے بعد جو ہے نا پھر رات کے ٹائم ہم لوگ آ گئے تھے یہاں پہ اکرم کی بریانی کھانے کے لیے تو یہ کیونکہ یہ دراصل یہ ہوتا ہے کہ بریانی لور ہوں میں مجھے بریانی بہت زیادہ پسند ہے تو مجھے کسی بھی چیز کے اگر آفر کرتے ہیں میرے ریزمنڈ لائک اگر جیسے کہتے ہیں بریانی کے لیے ہمیشہ میرے موز سے بس پتہ نہیں کیوں ہاں ہی نکلتا ہے اور وہ ہاں ہی نکلے گا ہمیشہ اور کومنٹس کر کے میری ہیلپ کرنے کی ضرور کوشش کریے گا کیونکہ الگ الگ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں الگ الگ دماغ کی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیا پتہ کسی کے کومنٹ مجھے اتنی زیادہ پسند آجا کہ نیکس ویڈیو میں من کا نام لے کر بولوں کہ ہاں یار ان کا آئیڈیا مجھے بہت اچھا لگا میں نے یہ لازمی کرنا ہے تو اپنی کومنٹس کر کے ضرور بتائے گا کہ اپنے گھر کو ڈیکپریشن کرنے کے لئے میں اور کیا کیا کروں اور جو ہے نا آپ لوگ بھی تھوڑے سی آئیڈیاز دیئے گا اور اپنی جو ہے نا رائے مجھ سے بھی شیئر کریے گا تو یہ ہے میں سب کے کومنٹس پڑھوں گی سب کو ہر بھی چین کروں گی ہے آج کے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائے گا اور ویڈیو کو لائک کر لیے گا اگر اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیے گا اگر آپ کی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بیل آئیکن پر تبا دیجئے گا جیسی نیکس ویڈیو آئے گا آپ لوگو نوٹیفکیشن مل جائے گا ساتھ ساتھ میں انسٹرگرام پر فالو کرنا مت بھولی گا آمبر آس اوفیشل کے نام سے تو پھر ملتے ہیں ہم لوگ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ جو ہے نا بہت جلد آپ لوگ کے ساتھ بہت ساری باتیں شیئر کروں گی تو مجھے دیجئے اجازت بس اب میں کھانا کھا کے اپنے گھر جاؤں گی تو پھر ملتے ہیں ہم لوگ نیکس ویڈیو میں اور آپ نے بہت سارے خیال رکھیے گا مجھے دعا میں یاد رکھیے گا جب تک لیے تب تک لیے اللہ حافظ خدا حافظ بہت بہت بہت